اسلام علیکم and welcome back friends میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے پائیتھون 3 کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس پائیتھون 3 کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم فائل ہینڈلنگ کو سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم فائل کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں ان پائیتھون 3 تو دوستو بغیر کوئی دیل کیے اور بغیر آپ کو کہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو فرنس اس وقت آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر ویس کورڈ یا ویجیوال سٹوڈیو کورڈ ایڈیٹر نظر آ رہا ہوگا اور اس کے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو کچھ کمنٹیڈ لائنز نظر آ رہی ہوں گی اور رائٹ سائیڈ پر میرا جو ٹرمینل ہے جس میں اس وقت میں پائیتھون ٹوٹوریل کے پولڈر میں ہوں وہ نظر آ رہا ہوگا تو دوستو چونکہ ہم نے آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں بات کرنا ہے فائل ہینڈلنگ پر تو یہاں پر میرے پاس ایک فائل readme.txt فائل بھی اوپن ہے جو کہ اس وقت ایمپٹی ہے اور files.py جو پائیتھون کی فائل ہے اس کے ذریعے ہم اس فائل کو read کریں گے اس میں data write کریں گے اور اس میں append بھی کریں گے لیکن وہ کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا modes ہوتے ہیں جس کو ہم discuss کرتے ہیں اور جن کی مدد سے ہم file پر different operations perform کرتے ہیں تو ان modes کو جاننا بہت ضروری ہے اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی اس کے بعد آپ file handling پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ methods ہیں جن کو ہم اس ویڈیو ٹوٹوریل میں discuss کریں گے جو کہ file سے related ہے تو یہاں پر اگر آپ پہلی line دیکھیں line 1 پر لکھا ہوا ہے file modes یہ اس کا title ہے تو ہمارے پاس file میں جو modes ہیں وہ اس وقت تقریبا سات modes ہیں جس میں سب سے پہلے جو r mode ہے اس کے ذریعے ہم file کو جو ہے وہ open کر سکتے ہیں for reading purpose اور یہ default mode ہوتا ہے مطلب اگر آپ کسی بھی file کو open کرتے ہیں اور اس کے افضاد کوئی mode اس کا نہیں بتاتے کہ کس mode میں ہم نے open کرنا ہے اس کو reading purpose کے لئے open کرنا ہے یا کس purpose کے لئے تو by default جو ہوتا ہے وہ reading purpose کے لئے ہم file کو open کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے w تو w کے ذریعے ہم file میں writing کر سکتے ہیں اور اگر file میں already کچھ data موجود ہو تو وہ data وہاں سے ختم ہو جائے گا x mode میں ہم ایک نئے file create کر سکتے ہیں اور اس میں writing کر سکتے ہیں اگر وہ file already exist کرتی ہوئی جس location پر آپ file create کرنا چاہے ہیں تو وہ اس پر error generate کرے گی اور file creative نہیں ہوگی a کی مدد سے mode a mode کی مدد سے ہم file میں writing کر سکتے ہیں لیکن existing جو record ہوگا جو existing data ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس file کے end پر at the end of the file جو ہے data write ہوگا لیکن اگر file exist نہیں کرتی تو یہ file create کر کے اس کے start میں وہ data add کر دے گا پھر اس کے بعد جب بھی آپ operation perform کریں گے تو وہ اس کی end پر data append کرتا جائے گا so a stands for append پھر اس کے بعد file کے دو important modes ہیں binary اور text mode binary mode آپ b operator کے ساتھ بتاتے ہیں b text کے ساتھ اور t جو ہے یہ by default ہوتا ہے مطلب simple اگر آپ نے r mode use کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ t automatically add ہو جائے گا لیکن اگر آپ b add کرنا چاہیں گے تو آپ لکھیں r b یا w b یا x b یا a b مطلب آپ file کو binary mode میں read کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے basically دو ہی mode ہیں text mode اور binary mode اس کے بعد ہمارے پاس plus کا symbol so plus کا symbol کس لئے use ہوتا ہے file کو update کرنے کے لئے both purpose کے لئے reading and writing purpose دونوں کے لئے use ہوتا ہے مطلب اگر r plus آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ file کو read بھی کرنا چاہ رہے ہیں write بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی جگہ simple plus بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا problem ہوگی کہ اگر وہ file exist نہیں ہوتی تو اس پر آپ کو error ملے گا تو اس کے لئے one of mode جو ہے اس میں سے کوئی ایک mode آپ کو use کرنا ہوگا specifically آپ w plus کو use کرتے ہیں w کے ساتھ plus کو use کرتے ہیں open for writing purpose تو اس میں وہ truncate بھی کر دیتا ہے یا آپ a plus کو use کر سکتے ہیں تو آپ پہ depend کرتا ہے آپ نے file کے ساتھ کرنا کیا ہے so mostly usable mode read write یہ دو mostly use ہوتے ہیں اور append کو بھی usually use کہا جاتا ہے جب آپ editing کرنا چاہ رہے ہیں کسی file میں اس کے علاوہ files کے modes کے بعد اس کو file کے کچھ methods ہیں جبکہ مدد سے ہم file میں سے data read یا write کرتے ہیں تو اس میں read method کی مدد سے ہم file میں سے data one by one جو ہے وہ read کرتے ہیں read line کی مدد سے read ایک line پر line کے حساب سے اس کو read کرتے ہیں مدد اگر simple read line use کریں گے تو ایک line جو ہوگی record میں سے file کے record میں سے وہ read ہوگی read lines کی مدد سے ہم جتنی بھی اس میں lines لکھی ہوں گی وہ سب کی سب read کر لیں گے اب read line اور read lines میں فرق یہ ہے کہ read line صرف پہلی line کو read کرتا ہے اور read lines جو ہے وہ تمام lines کو read کرتے ہوئے ان کو ایک array کی list کی format میں آپ کو return کرتا ہے پھر آپ اس کو loop کے through جو ہے وہ iterate کر کے اس کو ڈسپلی کرا سکتے ہیں write جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کا مسئلہ ہے کہ file کو write کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ data لکھنا چاہ رہے ہیں اگر file آپ کی w mode میں ہے یا x mode میں ہے یا وہ a mode میں ہے تو آپ اس پر write operation perform کر سکتے ہیں اگر وہ read only mode میں ہے r mode میں ہے تو آپ اس پر کوئی write method apply نہیں کر سکتے اس صورت میں آپ کو error ملے گا تو اس لئے ہم یہاں پر دو method use کرتے ہیں readable اور writeable یہ دونوں method کیا کرتے ہیں readable جو ہے چیک کرتا ہے کہ جو file آپ نے open کی ہے کیا وہ readable بھی ہے یا نہیں اگر آپ نے writing mode میں کسی file کو open کیا تو definitely وہ readable نہیں ہوگی اس پر آپ کو error ملے گا اور اگر writeable mode میں آپ نے readable mode میں open کیا ہے r mode کے ساتھ اور اس پر آپ نے چیک کیا کہ وہی file writeable ہے یا نہیں تو اس پر وہ false return کرے گا w x اور a میں وہ اس کو writeable شو کرے گا کیونکہ اس mode میں یا plus کے mode میں وہ writeable ہے تو یہ تھا introduction تو چلیئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم file کو open کیسے کرتے ہیں ان پر یہ mode اور methods apply کرنے کے لئے تو friends file پر کوئی بھی operation یا method apply کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کو open کرنا ہوتا ہے فائل کو open کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویریبل لے لیں اور اس کے اندر open method کے through دو پیرامیٹر اس میں پاس کریے آپ پہلا پیرامیٹر ہے file name تو file name ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں readme.txt file اب یہ absolute path میں نے اس لئے نہیں دیا کیونکہ یہ file اسی فولڈر میں exist کرتی ہے جس فولڈر میں میں نے اس files.py کو create کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ dummy data بھی لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ default mode جو ہوتا ہے وہ r b ہوتا ہے r t ہوتا ہے read text تو اب وہ اس کو text format میں read کر کے f open میں save کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں f open.read جیسے میں یہ لکھ کے اس کو run کروں گا تو یہاں پر ہمیں دونوں lines لکھی ہوئی مل جائیں گی جو ہم نے اس file کے اندر لکھی تھی اور اگر ہم read line method use کریں گے اس پر میں اگر اس کو read line method use کرتا ہوں تو اب وہ صرف ایک line جو پہلی والی line صرف وہی read کرے گا میں اس کو run کرتا ہوں تو اس نے آپ نے دیکھا اس نے صرف this is test line کو display کیا اگر میں read lines use کرتا ہوں تو وہ دونوں lines کو ایک list کے format میں read کرے گا آپ نے دیکھا یہاں پر this is line پھر اس کے بعد slash n اور پھر دوسری this is test line دونوں lines کو اس نے read کر لیا تو read lines کے لئے ہمیں پھر loop use کرنا پڑتا ہے اس کا perform کرنے کے لئے ہم یہاں پر for the data is in f open dot read lines تو اس کے بعد ہم یہاں پر print data کر سکتے ہیں simply اور اب میں اس کو run کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this is test line this is another test line اور یہاں پر میں کومہ دے کے end is equal to اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں مطلب یہ end کا میں نے بتایا ہوا آپ کو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو this is test line پھر this is another test line آیا پھر اس کے بعد میں یہاں پر end پر print slash and next line print کر سکتا ہوں تاکہ وہ line break ہو جائے اور یہ جو ہمارا جو prompt ہے وہ next line پر آئے ورنہ وہ اسی same line پر آگیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہم different file کو read کر سکتے ہیں اب یہاں پر چونکہ default mode r t ہوتا ہے تو یہاں پر ہم w t بھی لکھ سکتے ہیں اگر w صرف لکھیں گے تو definitely w t ہی اس کو consider کرے گا آپ چاہیں تو w t لکھ سکتے ہیں جب ہم file کو w mode میں اگر میں w mode میں open کرتے ہیں تو یہاں پر اب وہ ہمیں error دے گا کیونکہ ہم file write mode میں open نہیں کر رہے write mode میں open کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو read کر رہے ہیں اور دوسری problem یہ کرے گا readme.txt file کو اس میں empty کرتے گا اگر اس میں کچھ data ہوا تو اس w کو آپ نے بہت sensibly use کرنا ہے کیونکہ اگر اگر آپ کا کچھ sensitive data آپ کی file میں ہوا تو وہ سارا ضائع ہو جائے گا اس لئے always recommend کیا جاتا ہے کہ آپ a mode کو use کریں تو a mode کس purpose کے لئے ہوتا ہے open file for writing appending اب یہ a mode سے ہم پھر بھی read نہیں کر سکتے لیکن ہمیں solution یہ ہوگی کہ اگر ہمارا کوئی data already exist کرتا ہے اس میں جیسے یہ line میں نے ایڈ کری ہے تو اس کو اگر میں run کرتا ہوں error تو آیا لیکن ہمارا جو data وہ loss نہیں ہوگا وہ as it is وہاں پر موجود رہے گا تو اس طریقے سے ہم a mode کو use کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو read کرنا چاہیں تو ہم r a mode use کر سکتے ہیں دو modes کو ملا کر تو اب میں اگر اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر اب ہمیں sorry میں اس کو اس طریقے سے run کرتا ہوں تو اب وہ کہہ رہا ہے value error must have exactly one of create read append mode تو اس کو میں یہاں پر r plus a mode میں کر لیتا ہوں open اب یہ plus کا میں نے بھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا کہ plus mode میں one method جو ہے وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اب ان میں سے چونکہ ایک method ہم use کر سکتے ہیں mode میں سے یہاں تک جتنے modes ہیں حیث اب r w x a میں سے ہم ایک use کر سکتے ہیں دونوں اکٹھے use نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے وہ error یہاں پر ہمارے پاس آرہا ہے کہ یا تو آپ r use کریں یا w یا x یا a اس کے علاوہ b یا t یا plus اب use کر سکتے ہیں تو اگر میں r w a plus کرتا ہوں تو this is fine it will work اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ empty string مطلب ملا چونکہ a plus mode میں تو ہے لیکن چونکہ وہ read نہیں کر سکتا اس mode میں اس لئے اب یہاں پر ہمیں کوئی error بھی نہیں ملا اور ہمارا data بھی یہاں پر show نہیں ہوا لیکن اگر یہاں پر میں r plus کر دیتا ہوں اور پھر اس کو run کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک line جو ہم نے لکھی تھی وہ نظر آ رہی ہے تو دوستو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اب x mode ہے یہ کیا کرتا ہے create کرتا ہے new file and open it for writing اگر میں یہاں پر x mode use کروں گا تو چونکہ یہ file already exist کرتی ہے تو اس پر ہمیں error دیکھنے کو ملے گا تو create a new file and open it for writing مطلب اس پر ہم read perform نہیں کر سکتے read کا function ہم perform نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم perform کرنا چاہے مطلب open a disk for updating reading writing then آپ اس r اس کے جگہ r plus use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو file open ہوگی وہ دونوں purpose کے لئے open ہوگی آپ اس کو read بھی کر سکتے ہیں اور اس میں data write بھی کر سکتے ہیں کیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں f open.write this line added after reading ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو run کرتا ہوں میں 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 نے اس کو یہاں پر run کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر readme.txt file میں وہ line جو ہے وہ جو ہم نے لکھی ہے وہ لکھی جا چکی ہے add ہو چکی ہے plus this is test line بھی add ہو چکا ہے تو اگر میں اس f open.write کو یہاں سے اٹھا کر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں after reading previous text یہ میں نے لکھ دیا اس کو save کر دیا اب کیا ہوگا پہلے وہ یہ file میں data write ہوگا پھر اس کے بعد وہ file read ہوگی اور پھر میں یہاں پر اس کو f open.close کر دیتا ہوں تمام operation perform ہونے کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھئے اب میں نے جب اس کو add read کیا تو دیکھئے وہ جو line ہے وہ تو read ہوئی this is the test line this is line added after reading یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this is test line this is line added after reading this line added after reading previous جو ہے یہ ہمیں show نہیں ہوا مطلب جو آپ نے currently file میں write کیا ہے وہ چاہے آپ بعد میں read کریں چاہے پہلے read کریں وہ اس کو read نہیں کرے گا وہ صرف اور صرف all our data read کرے گا جو already existing file میں exist کرتا ہے جو newly added data وہ اس کو read نہیں کرتا یہ کچھ چیزیں ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تو ایسی situation میں ہم جو ہے وہ اس کو a plus mode میں یہاں پر open کرتے ہیں اور اس کے pointer کو دوبارہ شروع پر لانے کے لیے ہم یہاں پر دوبارہ سے f open variable لے لیں گے اور open کریں گے readme.txt کو in r mode اور یہاں پر ہم اس کو f open.close کر دیتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہم اس کو پھر perform کرتے ہیں اب اگر میں اس کو read کرتا ہوں تو یہ line تو دوبارہ add ہوگی ہی ہوگی مطلب کیونکہ یہ write کا method ہے تو پلس ہمیں یہ جو line ہے یہ جو line ہے this line added یہ ہمیں دو دفعہ دیکھیں read ہوگی آپ save کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں یہاں پر اس کو دوبارہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ابھی line add کیا اس کو دوبارہ سے read کر لیا ہے ہوتا بیسیکلی یہ ہی ہے کہ جو آپ line بعد میں add کرتے ہیں وہ buffer میں نہیں آتی تو اس لئے وہ buffer میں جو record ہوتا ہے وہ صرف add کرتا ہے جب ہم نے اس کو append mode میں add کیا تھا اس نے جو existing record تھا اس کا صرف وہ read کر لیا جو ہم نے newly line add کی اس نے وہ add نہیں کی تو ہم نے فائل کو close کر کے دوبارہ سے open کیا read mode میں اور پھر ہم نے اس کو read کیا تو تمام جو data اس کا جو ہم نے ابھی ابھی line add کی ہے وہ بھی اس نے read کر لی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے فائل ہینڈلنگ کے بارے میں سیکھا python 3 کے اندر تو اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے یا کوئی question پوچھنا چاہیں تو اسی ویڈیو کے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please اس کو subscribe ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نشان ہے icon ہے جو گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو ضرور press کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یہ series کی notifications ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا thank you very much for being with me till end take care اللہ حافظ and good bye